بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو ایم جیس کیچن آج میں آپ کے ساتھ گولا کباب کی ریسپی شیئر کروں گی یہ کباب بہت سافٹ اور بہت مزے کے بنتے ہیں میں اس کو بنا کر رمضان کے لیے فریز کروں گی تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں پہلے چاپر میں ڈالیں گے دو میڈیم پیاز تین ہری مرچیں آپ اس کو بند کریں گے اور چاپ کریں گے اب اس میں ایٹ کریں گے تین پاؤ بیف کا کیمہ کیمے میں کچھ چربی بھی مجود ہے جب آپ نے بھی کیمہ لینے تو اس میں چربی آپ نے لازمی ایٹ کروانی ہے اب اس میں ایٹ کریں گے دو ٹیبل سپون ادھرک لسن پیسٹ دو ٹیبل سپون گی میں یہاں دیسی گی لے رہی ہوں لیکن آپ چاہیں تو ڈالڈا گی بھی لے سکتے ہیں اور مکھن بھی لے سکتے ہیں اب اس میں ایٹ کریں گے تین ٹیبل سپون بھنا بیشن آدھر ٹیسپون پیسٹی لال میرچ ایک ٹیسپون کٹی لال میرچ ایک ٹیسپون پیسا گرم سالہ ڈے ٹیسپون بھناو اور کٹا دھنیا ایک ٹیسپون نمک اور ایک چتھائی ٹیسپون یلو فوڈ کلر یہ فوڈ کلر سے ہمارے کباب میں کلر بہت پیار آئے گا اب اس کو بند کریں گے اور بہت اچھی طرح سے پیسیں گے یہ دیکھیں ساری چیزیں بہت اچھی سی پیسکیں گے اب میں نے ہاتھ کو تھوڑا سا آئے لگا لیے اب سٹیک کے اوپر کباب کو شیف دیں گے یہ ہمارے کباب کی شیپ ریادی ہے اب اس کو ٹری میں رکھتے ہیں سارے کباب کو میں نے شیپ دے دیا ہے اب اس ٹری کو فریزر میں رکھیں گے دو گھنٹے کے لیے تاکہ یہ کباب اچھی طرح سے جم جائیں جب یہ اچھی طرح سے ہارڈ ہو جائیں گے پھر ان کو زپ لگ بیگ میں ڈالیں گے اب کچھ کباب میں آپ کو فرائی کر کے دکھاؤں گی تاکہ آپ فائنل لک بھی دیکھ لیں گرم آئل میں یہ کباب ڈالیں گے اور میڈیا مانچ پہ فرائی کریں گے کباب کو میں نے دو گھنٹے فریزر میں رکھا تھا یہ اچھے سے جنگ گئے ہیں اب ان کو زپ لگ بیگ میں ڈالتی ہیں اب اس کو بند کرتے ہیں اور فریزر میں رکھتے ہیں ہم ان کو دو ماہ تک فریز کر سکتے ہیں کچھ کباب میں نے آپ کو فرائی کر کے دکھا دی ہیں اور زیادہ کو میں نے رمضان کے لیے فریز کر لی گیا ہم ان کو دو ماہ تک فریز کر سکتے ہیں آپ کو رہنس پی اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ